بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پریکٹیکل پارٹ آف لیکچر نمبر فورٹین بیٹے ہم نے لیکچر میں مختلف انسٹرکشنز کے بارے میں پڑھا تھا کہ پروگرام کیسے لوڈ ہوگا کیسے پروگرام سیو ہوگا تو اب ہم پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں کہ پروگرام ایک بنا کے چھوٹا سا اور پھر اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو ایک اور پروگرام بنایں گے پروگرام لوڈ کریں گے اس طرح سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے میں پروگرام بنا رہا ہوں وہی چھوٹا سا سادہ سا پرائے نمبر ٹین پہ پرینٹ ٹو پلس تھری ٹونٹی پرینٹ ہیلو آئے نمبر ٹھٹی پہ اینڈ آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے پروگرام بنا دیا اب اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے آر یو اینڈ رن لکھا انٹر پریس کیا دیکھیں اس نے لائن نمبر ٹین کا رزلٹ ٹو پلس تھری فائیو اس نے سکرین پہ پرینٹ کر دیا لائن نمبر ٹونٹی پہ ہیلو تھا اس نے ہیلو اسی طرح سے پرینٹ کر دیا یہ جو کہ پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہو چکا ہے اس لیے میں اس پر وزید بات نہیں کروں گا ایف ٹو کی پریس کریں تو آپ دیکھیں کہ کوئی پروگرام رن ہوتا چلا چاہے گا ٹھیک ہے سکرین کو کلیر کرنے کے لیے میں نے کونسی انسٹرکشن سکھائی تھی سی ایل ایس سکرین کلیر ہوگی اب دیکھیں پروگرام سامنے ہمارا نظر نہیں آرہا اب اس پروگرام کو یہ پروگرام کا کوئی خاص حصہ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں تو ایف ون آپ پریس کریں اس سے کیا ہوگا لسٹ کی انسٹرکشن لسٹ کی انسٹرکشن پروگرام کا کوئی خاص حصہ یا پورا پروگرام اس کو لسٹ کر دیتی ہے یا سکرین پر دکھا دیتی ہے ایف ون میں نے پریس کر دیا پورا لسٹ لکھا آگیا برنا یہ دیکھیں مجھے کیا کرنا پڑے گا لسٹ لکھنا پڑے گا اور انٹر پریس کریں گے یہ دیکھیں پروگرام پورے کا پورا جو میمری میں موجود تھا وہ آگیا سی ایل ایس کیا سکرین کلیر کی دیکھیں اگر میں اپ ایف ون پریس کرتا ہوں تو لسٹ لکھا آگیا اور انٹر پریس کیا تو پورے کا پورا پروگرام آگیا اگر میں پروگرام کا خاص حصہ لسٹ کرنا چاہتا ہوں مثلا میں لکھتا ہوں لسٹ ٹوانٹی تو پھر کیا ہوگا صرف اور صرف لائن نمبر ٹوانٹی وہ لسٹ ہو جائے اگر میں لسٹ کرتا ہوں لسٹ ٹوانٹی اور ساتھ ایک ہائیفن کا سمبر ڈال در ٹوانٹی ٹوانورڈ تو ٹوانٹی اور ٹوانٹی سے آنورڈ جتنی بھی پروگرام لائنز ہوں گی وہ لسٹ ہو جائے یہ دیکھیں اور اگر میں ایسے کرتا ہوں سی ایل ایس کیا میں لکھتا ہوں لسٹ ٹوانٹ پہلے ہائیفن لگا دیا اور بعد میں ٹوانٹی تو اس کا مطلب ہے کہ لائن نمبر ٹوانٹی اور اس سے پہلے جتنی بھی لائنز ہیں وہ سارے کی ساری ڈسپلے کرو تو لائن نمبر ٹین اور ٹوانٹی ہو گیا اس طرح سے لسٹ کی انسٹرکشن سے پروگرام کو ہم لسٹ کر سکتے اچھا اب پروگرام کو میں پورے کا پورا دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یا دیکھیں میں اس کو اب سیو کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سیو کے لئے سیو کی انسٹرکشن ہے سیوی ای سیو یہ ٹائپ کریں اور میں نے اس کا نام رکھا سیو کے بعد مائی مائی پروگ دبل کٹیشن تو اب ذرا دیکھیں کیا ہوگا جیسے میں انٹرپریس کروں گا اس نے سیو کر دیا اوکے کا میسیج آگیا اب یہ سیو کہاں پہ ہوا اس کو دیکھنے کے لئے چونکہ میں نے جی ڈی ڈی ڈرائپ پہ انسٹال کیا تو آپ دیکھیں وہاں پہ یہ سیو ہو گیا تو کسی ڈرائپ پہ موجود جتنی بھی فائلز ہیں ڈائریکٹریز ہیں ان سب کی فہرست کو دیکھنے کے لئے لسٹ کو دیکھنے کے لئے فائلز کی انسٹرکشن ہوتی جیسے ڈاس میں دی آئی آر کی انسٹرکشن کام کرتی ایسے ہی جی ڈی ڈبلی بیسک میں فائلز کی انسٹرکشن یہ کام کرتی تو اس کے لئے دیکھیں میں فائلز کی انسٹرکشن لکھ رہا ہوں فائلز ٹھیک ہے اور پوڑا کہاں پہ میں آگے پاات بتا رہا ہوں ڈیریکٹری بتا رہا ہوں جہاں کو میں ڈی کولن اور بیک سلیش دبل ک Action اب ڈی ڈرائب پہ جتنی بھی فائلز اور ڈائریکٹریز پڑی بھی ہیں ان سب کی مجھے لسٹ دکھا دے گا یہ ذرا دیکھیں لسٹ میر پاس آگئے اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ ڈائریکٹریز پڑی بھی ہیں ریسائیکل بن کی ڈیٹا کی ڈائریکٹری پڑی بھی ہے فان کی پڑی بھی ہے سسٹم ون کی پڑی بھی ہے ڈائریکٹری اور جی ڈبلی بیسک تھری کی ایکزیکیوٹیبل پڑی بھی ہے یہ ڈیفالٹ ورکنگ ڈائریکٹری چکہ میں نے ڈی ڈرائی پہ رکھی بھی تھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا myprog.bas کے میں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ پروگرام جو ہے وہ پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے آگیا کہ پروگرام سیف کیسے ہوگا ابھی فیلحال یہ پروگرام میمری میں میں جتنی دفعہ بھی f2 کی پریس کرتا ہوں یا متبادل دیکھیں میں run لکھ کے enter کرتا ہوں یہ پروگرام چلتا رہے گا اگر میں اس کو معمری سے نکالتا ہوں کھنا یا پروگرام اگر ہم بناتے ہیں تو اُس ٹressed میں پھر کیا ہوگا اس پروگرام کو میں نے میں جو ہے معمری سے نکالنا ہے اس کے لیے پھر کیا ہوگا نیو کی انسٹرکشن ہے کہ میں نیا پروگرام بنانا چاہتا ہوں تو وہ پھر ڈیا پروگرام جو بناؤں گا تو ہونے پروگرام معمری میں آجے گا میں کیس کو نہیں نکالنا چاہتا تو اس وقت سے پھر یہ معمری میں بنایا چکے لوڈڈڈ ہے تو یہ آتا رہے گا بار بار اور اگر میں نیا کو پروگرام بناوں گا اس کو میموری میں لوڈ کروں گا تو لوڈ کی انسٹرکشن سے کام ہو جائے گا دیکھیں سی ایل ایس اب میں کوئی بھی پروگرام میموری کو لوڈ میں لوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے انسٹرکشن کیا ہوگی لوڈ کی لوڈ اور پھر مکمل پاک جہاں پر وہ پڑھا گا ہے اور فائل کا نام تو میں نے پروگرام بنایا تھا میپروگ ٹھیک ہے اور انسٹرکشن پرس کر دیا تو میپروگ جو ہے وہ میموری میں لوڈ ہو گیا یا متبادل لوڈ کے لئے کیا ہے ایف تھری کی کو پریس کرتا ہوں تو لوڈ لکھا آگیا ایک طرف کے انویٹڈ کاماز آگیا تو جو بھی ہے وہ نام میں لکھ دوں گا جیسے دیکھیں میپروگ اس طرح سے یہ لوڈ ہو جائے گا میں انٹرپریس نہیں کر رہا کیونکہ آلیڈی یہ پروگرام میموری میں لوڈڈ ہے میموری میں یہ لوڈ ہو گیا پروگرام اس کو ایف ٹو سے رن کرتے جائیں رن ہوتا چلا جائے تو میں نے آپ کو فائلز کی انسٹرکشن سکھا دی اور لوڈ کی انسٹرکشن سکھا دی سیو کی انسٹرکشن سکھا دی اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروگرام میموری میں لوڈ ہو تو اس کو ہم نے رن کیسے کرنا وہ رن کی انسٹرکشن سکھائی سی ایل ایس سے سکرین کو کرنا سکھا دیا اور جب gwbasic میں ہم کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے ہمیشہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ پروگرام پچھلے پریکٹیکل میں بھی بات یہ ہوئی تھی کہ جو بھی پروگرام دکھا جاتا ہے gwbasic میں اس میں ہمیشہ جو پروگرام انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ لائن نمبر کے اسینڈنگ آرڈر کے لحاظ سے ایکزیکیوٹ ہوتی چھوٹے لائن نمبر سے میشہ بڑے لائن نمبر کی طرف مزید اس میں دیکھیں کہ بیسک میں ویریبلز کو پہلے سے بتائے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل اب ذرا دیکھیں اس کی میں ڈائریکٹ موڈ میں کچھ اگزامپل بتا دیتا ہوں اور ایک پھر میں آپ کو پروگرام بتاؤں گا ایک چھوٹا سا پروگرام آئیں گے ایک لائن پہ ایک سے زیادہ انسٹرکشنز دکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے چلے گا تو ذرا دیکھیں ویریبلز کو جیسے ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ ڈیکلیر کیے بغیر پہلے سے ہم ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا اے ایس ایکول ٹو ٹین اب یہ ایک ویریبلز بنایا اس میں میں نے نمیرک ویلیو ٹین سٹور کر دی تو جیسے ہی میں نے انٹرپیس کر دیا ہو کے آگے اب میں پرنٹ کرتا ہوں جو اے ویریبل ہے اس کی ویلیو کو پرنٹ کرو تو دیکھیں ٹین پرنٹ ہوگے اب میں کوئی سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل بناتا ہوں مثلا بی ویریبل میں نے بنایا بی ویریبل اور یہ میں نے سٹرنگ ٹائپ کا بنایا اس میں میں نے لکھا کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے اور انٹرپیس کر دیا تو یہ بی سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے اس میں یہ پورا سٹرنگ کمپیوٹر سائنس میں سپیس کے وہ سٹور ہو گیا اب اس کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں تو ذرہ دیکھیں پرنٹ بی اور ساتھ ڈالر سائنگ لگے گی جیسے ہی انٹرپیس کروں میں دیکھیں اس نے کمپیوٹر سائنس پرنٹ کر دیا تو یہ اس بات سے بتا چلا کہ ویریبل کو ہم پہلے سے بتائے بغیر بیسک میں استعمال کر سکتے ہیں بزیر یہ کہ ایک لائن پہ ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ سے لکھی جا سکتے ہیں اور ان کو پولن سے ہم سپریٹ کر سکتے ہیں تو سی ایل ایس کیا میموری میں میں نے پروگرام جو لوڈ کیا تھا وہ بدستور موجود ہے تو لسٹ میں کرتا ہوں تو اس سے پروگرام میں سامنے آگیا اب میں یہ کرتا ہوں کہ لائن نمبر ٹونٹی اور ٹھرٹی یہ سامنے آپ کا ایک پروگرام ہے تو جو لکھا ہے اس میں لائن نمبر ٹونٹی اور ٹھرٹی کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور صرف لائن نمبر ٹین پہ یہ تینوں سٹیٹمنٹس لکھوں گا تو آؤٹ پٹ دیکھیں ابھی ذرہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ آؤٹ پٹ دیکھیں فائیو اور ہیل ہو آئے اب میں کرتا ہوں ڈیلیٹ ڈیلیٹ کونسی لائن نمبر ٹونٹی سے آن ورڈ ڈیلیٹ کی انسٹرکشن سے پروگرام سٹیٹمنٹس ڈیلیٹ ہوتی ہیں اور جیسے میں انٹر پریس کروں گا دیکھیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا اب میں لسٹ کرتا ہوں تو ذرا دیکھیں اے اکی لائن گا ہے اب میں اس میں تبدیلی کرتا ہوں اس میں تبدیلی کرنے کے لیے اس لائن میں ایڈٹ کی انسٹرکشن ہے ایڈٹ سے آپ کسی پروگرام سٹیٹمنٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو میں لکھتا ہوں ایڈٹ ٹین ٹین کو ایڈٹ کے آپ ٹین لائن نمبر ایڈٹ کرنے کے لیے تیار ہوئی اب اس میں زرہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کولن لگایا اور پھر میں نے لکھا پرنٹ ہیلو ایک ہی لائن بھی آگئی تھی اس کے بعد میں نے پھر لکھ دیا انڈ ٹھیک ہے تو اب زرہ دیکھیں یہ آگیا ہے اب ہمارے پاس یہ جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف ایک لائن پہ مجتمل ہے جیسے دیکھیں لسٹ کر دیا تو یہ دیکھیں ایک ہی لائن پہ اب میں نے اس کو رن کیا تو رن کریں دیکھیں اوپر والا آوٹپٹ اور یہ نیچے والا آوٹپٹ آپ کو سیم نظر آ رہا چنانچہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک لائن پہ ایک سے زیادہ پروگرام سٹیٹمنٹس کو لکھا جا سکتا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے آپ کولن کا استعمال کریں مزید میں نے جو آپ کو انسٹرکشن سکھائیں کام کرتے ہوئے وہ کون سے سکھائیں ہیں ایک میں نے لسٹ کی سکھائی کہ جس سے آپ پورا پروگرام یا پروگرام کا کوئی خاص حصہ اس کو سکرین پہ ویو کر سکتے ہیں جو بھی میموری میں لوڈڈ پروگرام ہوگا اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کی انسٹرکشن سکھائی جس سے آپ کوئی پروگرام لائن یا لائن کی رینج کو میموری سے ختم کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے جو پروگرام بنایا تھا اس میں سے لائن نمبر ٹونٹی سے آنورڈ ٹونٹی اور ٹھرٹی جتنی بھی تھی وہ ساری میں نے ڈیلیٹ بھی کی اور لسٹ کر کے ہم نے دیکھا کہ صرف ایک ہی انسٹرکشن رہ گئی جس میں لسٹ میں ٹین آپ کو نظر آ رہا ہوں پھر میں نے ایڈٹ کی ایک انسٹرکشن سکھائی ایڈٹ کی انسٹرکشن سے کسی بھی پروگرام سٹیٹمنٹ کو آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں یہ جو انسٹرکشنز میں نے آج یوز کی ہیں لسٹ، ایڈٹ، ڈیلیٹ، رن، سیو، لوڈ یہ انسٹرکشنز آپ کی بہت زیادہ استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جیڈیو بیسٹ میں ایک لائن پر ایک سی زیادہ انسٹرکشن رکھی گئی اور آؤٹپٹ سے ہی گئی آپ دیکھیں سی ایل ایس کی اپنے ایک پروگرام بنا رہا ہوں اور آرٹو کی انسٹرکشن سے میں لائن ممبر جنریٹ کروں گا ٹین ٹونٹی ٹھائٹی کی پہلا ویلینٹ آرٹو کا ہم یہ سیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں کہ میرے پاس پہلے جو پروگرام ہے اس کو میں میموری سے نکالتا ہوں اور نیا پروگرام میں لکھتا ہوں اس کے لئے انسٹرکشن کی میں نے آرٹو آرٹو کی انسٹرکشن سے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی لائن نمبر جنریٹ ہوتے ہیں آرٹو کے مختلف ویریٹس ہیں ابھی ابتدائی طور پر میں اسے کارا ہوں سمپلی آپ آرٹو لکھ کے انٹر کریں گے تو لائن نمبر دیکھیں خود با خود لکھا دیکھیں میں نے لکھا پرینٹ یہاں پہ 2 پلس 3 اب جیسے ہی انٹر پیس کروں گا اگلا لائن نمبر خود با خود آگیا یہ فائدہ ہوگا کہ آرٹو سے آرٹومیٹیکلی لائن نمبر جنریٹ ہوتے ہیں پرینٹ میں نے لکھ دیا ہیلو پھر انٹر پیس کیا انٹ آگیا ٹھیک ہے اب انٹر یہاں پہ انٹر آپ کا پروگرام انٹ ہوگیا آرٹو کو ٹرمنیٹ کرنے کے لئے کنٹرول سی پریس کریں گے یا کنٹرول بریک پریس کریں گے تو آرٹو ختم ہو جائے گا ورنہ کہ انٹر پریس کرتے جائیں گے آرٹومیٹیکلی آگے اسی ترطیب سے لائن نمبر جنریٹ ہوتے جائیں تو آرٹو کے انسٹرکشن سے خود با خود لائن نمبر جنریٹ کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ لائن نمبر ہیں 10, 20, 30 تو اسی ترطیب میں ہم نے جنریٹ کی ہے سمپری آٹو لے کے آٹو کا مزید ویرینٹ وہ انشاءاللہ اگلے پریکٹیکل میں ہم ڈسکس کریں گے اب یہ دیکھیں یہ پروگرام آگیا تو اس کو ہم رن کرتے ہیں ایف ٹو کی پریس کی رن کیا وہ یا پڑتے ہیں میدہ بچو آپ کو آج کا پریکٹیکل واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ باقی اگلے لیکچر تو اس میں سے کچھ کرنے کے لئے میں کیوں ان سے انسٹرکشن دیتا ہوں سسٹم اور ڈوس باکس کی انوائرمنٹ میں واپس آگیا اور یہاں سے نکلنے کے لئے ڈوس سے نکلنے کے لئے ایکزٹ کی انسٹرکشن ہوتی ہے اور ایکزٹ دے کے جیسے میں انکل پریس کروں گا تو ہم ایکزٹ کر جائیں اوکے اللہ حافظ